اسلام علیکم ناظرین ڈرامرز یہ ماں نہیں سازو میں کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عروج جسے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ ماسٹر صاحب پر قاتلانہ حملہ کروانے والا کوئی اور نہیں یہی سلمان ہی ہے اب ایسے میں اسے اپنے والد پر حیرت ہوتی ہے اس لئے ان سے پوچھ بھی لیا جب آفیسر نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کسی پر شک ہے تو آپ نے کہہ دیا کہ کسی پر بھی نہیں آپ کو سلمان کا نام لینا چاہیے تھا اب ماسٹر صاحب نے اسے بتایا بھی کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں تھا میں ایسے کیسے نام لے لیتا اب عروج اور ماسٹر صاحب بلکہ یہاں پر سب بہت بہت بے بس اور مجبور بنے بیٹھے ہیں صرف اس لئے کہ ان کے پاس مضبوط سہارا نہیں اور نہ ہی اتنے پیسے ہیں کہ وہ کوٹ کے چیریوں کے چکر لگائیں اپنی پروپیٹی کے یہ عروج دعویٰ کر سکے مگر ویورز ایسے میں اس ڈراما سیرے کا سارا انٹرسٹک ختم ہو چکا ہے اورڈینس کی طرف سے کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ اس ڈراما سیرے کرنا تو اب سر رہا ہے نہ ہی پاؤں جبکہ وہاں پر ادریس میہ نے اپنی دوسری لڑلی بیوی کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا ہے اب اس کی بھی برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے ادریس میہ آئے تو صاف کہہ دیا تم ایک نمبر کے بلکہ دو نمبر کے انسان ہو تو ادریس میہ کو بھی غصہ آ گیا ارے اپنی بکواس بند کرو جو موں میں آ رہا ہے کہتی چلے جا رہی ہو مگر پھر آج تو اس دوسری بیوی نے چھپی کروا دیا جب تمہیں کوئی نہیں ملتا تو تم میرے پاس چلے آتے ہو چلے جاؤ یہاں سے اور ادریس میہ کو دھکے دے کر اس گھر سے باہر ہی نکال کیا مگر پھر بھی وہ جس کے بعد آپ دیکھیں گے میرے ان بیگم جو اچانک سے گھر سے چلے جاتی ہیں اروج آگ کر انہیں کمرے میں دیکھتی ہے گھر میں دیکھتی ہے لیکن ان کا تو کوئی عطا پتہ نہیں کہاں چلے گئے ماما ہینڈ بیک بھی نہیں رکھا وہ ان کے لئے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ ان سب کا کھلا دشمن یہ سلمان اور ادریس میہ جو بنے بیٹھے ہیں اب ایسے میں اروج نے کال بھی کی اپنی والدہ کو تو میرین بیگم نے اسے بالکل نہیں بتایا کہ وہ کہاں پر ہیں ہاں بس کسی کام سے آئے ہوں وہ یہ بھی نہیں بتاتی کہ میں کہاں پر ہوں کیونکہ یہ بتاتی تو پتہ چل جاتا اب میرین بیگم آئی ہیں سلمان سے ملاقات کرنے سلمان جو کہ ابھی آفیس سے باہر نکلا ہے میرین بیگم اب اپنا چیرہ چھپائے اس سلمان کے پاس آتی ہیں سلمان کو یہی لگا کہ یہ کوئی مانگنے والی ہے کہاں نہ چلی جاؤ اب چلاتے ہوئے کہتا ہے میں نے کہاں نہ ماف کرو جاؤ یہاں سے تو بلاخر میرین بیگم نے اپنا چیرہ بے نکاب کر دیا اب ایسی حالت میں انہیں دیکھ کر پھر بھی اس سلمان کو ترس نہیں آتا حالانکہ میرین بیگم نے اپنے پیار کی اپنی ممتہ کی دعائی بھی دی مگر یہ سلمان تو ایسا خودگرز اور بے حص انسان ہو چکا ہے جس کی آنکھ میں نہ تو حیاء رہی ہے اور نہ ہی کوئی شرم وہ اسے شرم دلاتی ہے کہ میرے اور عروج کے بعد تو وہ ماسل صاحب اور نصیمہ بہن جیسے معصوم لوگوں کے دشمن بن چکے ہو یہ سنتے ہی سلمان تو مو پہ ہی جھوٹ بول دیتا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور پھر دھڑلنے سے کہہ دی کہ اگر میں نے کیا بھی ہے تو میں آپ کی فضول باتوں کے جواب دینے کے لیے پابند نہیں اب یہ بات تو سلمان نے ماننے سے انکار کر دی مگر اب جب میرین بیگم نے اپنی ممتہ اپنے پیار کی دعائی دی کہ تمہیں اپنی ماں کی یاد نہیں آتی مگر سلمان نے پھر سے انکار کر دیا بلکہ انکار ہی نہیں وہ اپنی ماں کو اسی وقت دھوتکار دیتا ہے بے شک سگی ماں نہیں تھی پالا تو تھا مگر اس بے انسان نے تو کوئی بھی کرز نہ چکایا بس ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ دولت اندھا کر دیتی ہیں بے اس کر دیتی ہیں اور سلمان کو اسی بے ہسی نے تو لپیٹ لیا جس میں نہ تو وہ کسی رشتے کا پاس رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی لحاظ ہوبس ویورز اب تو یادریس میاں کی دوسری بیوی کوئی کارنامہ سر انجام دے کیونکہ یہ حقیقت مو سے بولے گی ڈھٹی رہے گی تو ہی تو یہاں پر ہر کسی کو اپنی اپنی پڑ جائے گی اور تب اس سلمان کو اندازہ ہو جائے گا جو میرے اپنے سگی رشتے ہیں وہ خود ہی سنسیر نہیں پھر شاید اس سلمان کو اکر آئے پر ایسے میں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے مزید ڈرامہ آز ریویوز کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی